تو ہیلو دوستو کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں آپ سب بڑھیا ہوں گے تو گئیز روی تیجا کوئی جو اسی منت 13 جنوری کو مووی آنے والی تھی جس کا نام تھا ایکل جو کہ تیلگو کے ساتھ آپ کو ہندی میں بھی دیکھنے کو ملنے والی تھی تو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اس کے لیٹلی کے یہ مووی اب پوسٹ بون ہو گئی ہے آج یہاں گئیز یہ مووی پوسٹ بون ہو چکی ہے نئے ارلیس ڈیٹ کیا ہے اب یہ مووی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والی ہے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بھی جاننا ہے تو بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ لاست طاقت ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے تھے تو ایسی ہی اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا تو گئیز ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو گئیز ایگرل ایک تیلگو مووی ہے مووی کے لیڈ رول میں آپ کو تیلگو مانس سٹار روی تے جہاں دیکھنے کو ملنے والے ہیں مووی کے اگر بجٹ کی بات کی جائے تو مووی کو بنایا گیا ہے آراؤنڈ پچاس کروڑ کے بڑے بجٹ میں اور اس مووی کا جات سے ٹیزر ارلیز کیا گیا ہے تو لوگ اس مووی کے لیے بہت زیادہ اکسائٹڈ ہیں اور ابھی اس مووی کا ٹریلر بھی ارلیز کیا گیا تھا ٹریلر بھی لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہے اور یہ مووی آپ لوگوں کو تیلگو کے ساتھ ہندی میں بھی دیکھنے کو ملنے والی تھی تیران جنوری کو اور اب بڑے بڑے میڈیا ہاؤزز نے جو ہے ابھی ابھی کنفرم کیا ہے کہ اس مووی کو جو ہے وہ پوسٹ بون کیا جا رہا ہے اب یہ مووی آپ لوگوں کو تیران جنوری کو نہیں دیکھنے کو ملنے والی لیکن ابھی تک جو ہے میکرد نے یہ کنفرم نہیں کیا لیکن بڑے بڑے میڈیا ہاؤزز نے یہ کنفرم کھار دیا ہے کہ یہ مووی جو ہے وہ پوسٹ بون ہو چکی ہے ریزن کیا ہے ریزن بھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیونکہ گائز ہے اس کے ساتھ اور بہت بڑی بڑی موویز جو ہیں وہ کلیش کر رہی ہیں جس میں سب سے بڑی مووی ہے تیالگو مووی گنتر کرم جو کہ مہیچ بابو کی اپکمنگ بیگ بجٹ مووی ہے اس کے علاوہ کیپٹن ملر جو تمیل مووی ہے دنوشکی وہ بھی اسی ویکنڈ میں آنے والی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دگوپتی وینکٹیش کی شندے مووی بھی اسی ویکنڈ میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور ہنومان جو تیالگو مووی اپکمنگ سوپر ہیرو مووی ہے وہ بھی آپ کو اسی ویکنڈ دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اس لیے بہت ساری موویز ایک ہی ویکنڈ میں ارلیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہیگل کے میکرز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا پوسٹ بونکار دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو اگر میں نئی ارلیز ڈیٹ بتاؤ تو نئی ارلیز ڈیٹ جو رپورٹیڈ نکل کر آ رہی ہے وہ ہے ریپبلک ڈے چھبیس جنوری یہ ہے نئی ارلیز ڈیٹ ہے چھبیس جنوری جو کہ آپ لوگوں کو اب فائٹر کے ساتھ کلیش ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے یہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤز نے یہ کنفرم کیا ہے لیکن روی تیجا جو اس مووی کے مین لیڈ کریکٹر ہیں ان کی طرف سے ابھی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں دی گئی اور نہ ہی میکرز کی طرف سے لیکن بڑے بڑے میڈیا ہاؤز نے یہ کنفرم کار دیا ہے کہ اس مووی کو پوسٹ بونکار دیا گیا ہے تو اگر آپ اس مووی کا ویٹ کار رہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ مووی اب تیرہ جنوری کو نہ دیکھنے کو ملے بلکہ 26 جنوری کو دیکھنے کو ملے باقی آپ کو اس مووی کا کتنا ویٹ تھا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کار دینا ایسے ہی اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کار دینا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر بھی ضرور کار دینا تو گائز پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ